قیامت سے تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا صرف غیر مسلم ہوں گے ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور قیامت سے تیس سال پہلے قیامت سے تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی وہ حولناکی بتانے کے لئے تشویح ہے وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے اس لئے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے کیونکہ ان پر تو بھی شریعت لاغوی نہیں ہوئی ہے اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر پندرہ ساتھ سے پہلے تک جڑ پوت ہو جاتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں ساری نصر ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مذہ لیتے ہیں پتہ نہیں کیا لیتے ہیں ان میں انتہ کوئی نہیں پتہ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک بھور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لئے سبحانہ اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے تو درانہ علی گل کوئی نہیں ساڑوتے قیامت نہیں ہم دی تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے قیامت تیس اور تیس سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہو گئے اور وہ جانوروں کی طرح ہو گئے سڑکوں کے زنا کریں گے اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے ان سے وہ خالی ہو جائیں گے یہ امت کے اوپر امتحان ہے امارک ساتھی ہے وہاں کینیڈا پہ ہے اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہدہ کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے ظلم ہے بھی صحیح لیکن ہماری تو موچ ہے تو ساری جنت میں گئے جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی عورتیں شہید ہوئے وہ بھی جنتی مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے رائیونڈ کا پڑا ہوئے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہدہ کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں دوہ بچھاٹی تو موج ہو گئی ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست دکھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں کامیابی الگ چیز ہے فتح الگ چیز ہے ناکامی الگ چیز ہے شکست الگ چیز ہے کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا اور ان سب کو شکست ہو گئی اور وہ سہرے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے لیکن وہ ناکام نہیں ہیں وہ کامیاب ہیں انہیں شکست ہوئی ہے انہیں ناکامی نہیں ہوئی وہ کامیاب ہیں اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے وہ کامیاب نہیں ہے انہوں نے فتح پائی کامیاب نہیں ہے ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصب بن عمر کے سامنے جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے مو پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے مو پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو تو حضرت ابو برزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہو تو کہنے کہ تو بڑا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی ہے حضرت مصحب بن عمیر کے سامنے ایک دم مجمع میں ہلچل مجھی جاہت جاہت وہ آیا وہ آیا کیا دیکھا ایک چھوٹا سا سام اتنا انتہائی تیز وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا پھر اس کے مو سے نکل کے پھر غائب ہو گیا تھوڑ دیر کے بعد پھر اب آزئی جاہت وہ آیا وہ آیا تو دیکھا وہ کی سام پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں اندر ہی غائب ہو گیا فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں نے لیکن وہ کامیاب ہو گئے جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کیوں ہنسے ہو کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں کہہ رہا بیٹا میں تمہیں لینے کے لئے آ چکا ہوں دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں عمر بن ساتھ کو فتح ہوئی ہے تو ناکام ہے عمر بن ساتھ کی گھٹی و گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی اللہ تعالی نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہو حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے سب زلط کی موت مرے تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لئے ایسے حالات لاتا ہے سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرائیا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرائیا گیا تو میں بتا رہا تھا عرض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی چالیس سال کے بعد وہ مسجد اقصہ ہے چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے تعدہ ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے وہیں آرام فرما رہے ہیں عصاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام یہی علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اس کے علاوہ بھی سیکڑو نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں جو کچھ سرزمین کے اندر ہیں یہ محشر کی سرزمین ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر یہ محشر کی سرزمین ہے وہ دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے اور پہلا بڑا مارکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے رملہ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد نوے ہزار تھی اور صحابہ کی تعداد تیس ہزار تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو اٹھارہ دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ دو مہینے کا تھا تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس سہرہ کو پار کروں گا لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا آئے اس شاک گعے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چرا کے روخ زیبہ لے کر آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کے روخ زیبہ تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے مرد نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا عورتیں نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا تو فرما جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا انہی فرما ہے ہمارے پاس پانی کا بڑا زخیرہ ہے ہم حلاق نہیں ہوں گے ہمارے پاس رافع ہیں اور وہ وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آگر پانی ختم ہو گیا تین دن بغیر پانی کے گزارے تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں طاقت نہیں ہے کرافع کو بلاؤ رافع کی آنکھیں خراب تھی فرمانے لگے رافع پانی چاہیے کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فلان جگہ اب سہرہ میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں کہنے لگے کوئی جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے انہوں نے کہاں وہ نظر آرہا ہے کہ مجھے وہاں لے چلو وہاں لے گئے ایک جگہ اشارہ کیا کہاں یہاں سے زمین کھو دو زمین کھو دی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آگی کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں ہم نے بے وفائی کی اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے اگر زندہ ہے زخمی ہے بھوکا ہے کنا معاف ہو رہے ہیں جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکہ عام آدمی ویک ہی نہیں سکتا دھاگا نہیں پاس سکتا جدین جی نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہوندہ ہے میرے نبی فرمایا جبریل علیہ السلام نے آکے عرض کہ یا رسول اللہ سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ لی یہودیوں کو گالیاں واد میں دو پہلے ہم اپنے گربان تجھے ایک کم فکر ہے اے گل دلے صد چاک بل بل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کتنے جھوٹے مقدمے ہیں کتنی والدین کی نافرمانی ہے کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں کتنا سو چل رہا ہے کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں آج ہم سارے اس ہمام میں ننگے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے آہا مجھے ایک آیت بھی یاد آگئی دونوں کو حال بتاتا ہوں ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں بانا تو اللہ کہتا ذرہم یاکلو ویتمتعو ویلہیهم الامل فسوف یعلمو میرے میں وہ کرن دے نا موج میں اللہ چار دے آڑین نا موج میں اللہ کرن دے کرن دے نا مرے کو لامن دے بھوڑن میں کھی میں کی کرنا ٹھیک ہوگی ہمارے بارے میں کہا کہا وَلَنُذِيخَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں تو میں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا یہ غزہ کے جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے یہ چھوٹی تغلیف ہے دون العذاب الْاکبر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَضَابِ الْاکْبَرِ اور عذابِ اکبر نارِ قُبْرَ جہنم ہے تو میرا اللہ کہہ رہا کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھوٹی دیتے جو بچہ سکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے غیر حاضری ہوتی ہے جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ امت میرے اللہ کی لادلی امت اس وجہ سے نہیں کہ اسی کوئی بڑے حاجی پارسا ہے اپنے حبیب کی وجہ سے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لادلی امت ہے اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے ہمیں کم شوڑا ہوا ہے گمت والے کے لیے درود پڑھو موسیقی موسیقی